دوستو اکتیس مائی یعنی کی آج سے بارہ بج کے بارہ منٹ سے بدھ گرہ کی جو چال ہے وہ بدل گئی بدھ گرہ ورشب راشی میں آگئے اپنے مطر کی راشی میں آگئے اب مطر ورت دھرم کا پالن کریں گے اور وہاں پر جب آئے یعنی کی ورش راشی میں تو پہلے سے ان کے سواگت میں دیو گروہ برسپتی سورے گرہ اور ان کے پرم مطر شکر گرہ کا گوچری پرواب وہاں پر بنا ہوا ہے جی ہاں یعنی کی چتھر گہی یوگ بنے گا اور یہ یوگ ورش راشی کے اندر کئی سالوں کے بعد بنے گا اگر میں سپسٹ بولوں تو پورے بارہ ورش کے بعد اب ایسا کیوں دیو گروہ برسپتی تو بارہ سال بعد ہی آئے ہیں نا ورش راشی میں یا پھر بارہ سال پہلے آئے تھے اس کا مطلب اب یہ جو چتھر گرہی یوگ بن رہا ہے بدھ شکر سورے اور گروہ کا یہ اعتحاسک ہے اس کے معنی اعتحاسک ہیں کیا پرباب پڑے گا ہم اس پرباب کو کیسے سمجھیں ہم کیسے سمجھیں کہ یہ ہمارے اوپر کیا پرباب دالے گا یہ پورے کی پوری ایک ڈیٹیل جان کر ہی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا اس لئے جیدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فالو کرنا نہ بھولیں کیونکہ سارے اپ ڈیٹس تو آپ کو یہی سے ملیں گے اس کے علاوہ آپ کے لیے بڑا مہتپون ایک اور اپ ڈیٹ کہ شکرت و راشی پریورتن کر لیں گے یہ بودھ راشی پریورتن کر لیں گے اور جسٹ اس کے نیسٹ ڈی منگل کا بھی پریورتن ہو رہا ہے اور یہ پریورتن بھی بڑا مہتپ رکھے گا اس کے کیا معنی ہیں یہ ویڈیو آل لیڈی میں اپنے ایک یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے بنا چکا ہوں تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں انسٹاگرام پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے دو نئے فیس بک پیج ہیں ایسٹر لوجر مانویندر سنگ راوت اور ایسٹرو ویڈک 24 بائی مانویندر راوت آپ دونوں سے جلو سکتے ہیں آئیے وشے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو جان کری دیتا ہوں کہ آخر جب یہ چار گرہے ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا گوچریے جو فل ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے تو بہت دھیان کے ساتھ آپ کو سمجھنا چاہیے سننا چاہیے کیونکہ اس کے معنی بہت ادھیک ہوتے ہیں سب سے پہلے چیز کی سارے ہی بدوان ہے کیونکہ گروہ شکر بدھ ان میں بدوانتہ کی کمی نہیں ہے ایسی استعطی میں تیبر بدھیوان اب آپ دیکھے جائیں گے آپ کو اچھ شکشہ میں بھی لاپراپت ہو سکتا ہے آپ کو اچھ پد بھی پراپت ہو سکتا ہے آپ لوک ماننے ہو جاؤ گے آپ کو بھائی بندوں کا سخ پراپت ہوگا اچھے ایگزیکیشن پاور آپ کی ہوگی اچھے نیتیوان طریقے سے کارے کروگے اور ادھیان شیل ہو جاؤ گے پڑھنے لکھنی کا جو شوق ہے وہ آپ میں زیادہ دیکھنے کو ملے گا بھومی کا مکان کا وہان کا استری کا سندان کا ایسے جو سکھ ہیں ان سے آپ یکت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہو اس کے علاوہ آدھات میں جوتش میں تنتر ودھیا میں آکلٹ سائنس ایسی سب چیزوں میں آپ کی وشیش ابھی روچی دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ میں گرو شکر یہاں پر فلال تو است استطیمہ رہیں گے جس کے قارن ابھی شروعاتی دور میں آپ کو کٹنائی رہے گی بھٹ میں ایک بات آپ کو بہت اسپسٹ روپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ دیکھئے شکر است ہے گرو است ہے پر بدھ کا آگمند تو ابھی ہوا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بدھ است ہیں کیونکہ سورے کی ڈگری ہیں سولہ اور جو بدھ کی ڈگری ہو وہ زیرو زیرو ہوگی تو یعنی کہ بدھ ابھی تو است نہیں ہوں گے بہت ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ شکر پونڈ روپ سے اندے ہیں اور گروہ بھی اس سمیں است ہی ہیں تو دوستو اب وشی کو ہم راشی فل کے درشتی کون سے سمجھتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے آپ سے چرچہ شروع کرتے ہیں میش راشی سے میش راشی اس بہچکر کی پہلے نمبر کی راشی ہوتی ہے اور آپ کے لیے بدھ کا جو ٹرانزٹ ہے وہ آپ کے پیسے کے گھر پر ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دھن کے درشتی کون سے وانی کے درشتی کون سے بدھ آپ کو سپورٹ کریں گے بٹ ایک ہی پرابلم ہے وہ یہ کہ یہ روگیش بھی ہیں بدھ اور ساتھ میں یہ ترتیش بھی ہیں اور پھر یہ ترتیش ستان کا سومیوں کے درتیش ستان میں گئے ہیں تھرڈ کا لارڈ اگر سیکنڈ ہاؤز میں چلا جاتا ہے تو وہ تھرڈ ہاؤز کی ہانی کرتا ہے یعنی کہ آپ کو اپنے مطروں سے چھوٹے بھائیبنوں سے دھوکہ نشتی طور پر مل سکتا ہے اور ساتھ میں آپ کا پیسہ بیماریوں کے اوپر خرچ ہوگا ایسا گوچری پربھاو یہاں نظر آتا ہے یہ یوگ آپ کا پندرہ تاریخ تک چلے گا پندرہ تاریخ کو ٹرانزٹ ہو جائے گا بدھ کا مطن راشی میں فل ریزلٹ الگ ہوں گے یعنی کہ اس فل کو آپ پندرہ دن کا سمجھ کے سن سکتے ہیں اب میں آپ سے آگے بات کروں گا نیکسٹ راشی کے وشے میں اور وہ رہے گی ورشب آپ کے لئے ورشت راشی والو بہت مائنی رکھے گا یہ پریورتن محنت تو کرائے گا اس پریورتن میں آپ سے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بہت ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا بدھ فیفت ہاؤز کا لارڈ ہے آپ کی ایجوکیشن کا ہے آپ کے کومپیٹیٹیو ایگزامز کا ہے نیتی شاستر ودوانتہ کا ہے آپ کے ویقتت کا ہے آپ کے بھاشا شیلی کا ہے آپ کے انتی کا ہے آپ کے اکسمات دھنلاب کا ہے شیر بجار کا ہے اور آ کر کے بیٹھے گا آپ کے شریلی پر تو آگے آنے والے دنوں میں پندرہ دنوں میں آپ کے ویقتت میں تو اچھا لائے گا ہی آپ کے لوگ بھوشے کے روپ میں کافی پرسدھی بھی بڑھے گی اور آپ کے جو لمبت کارے ہیں وہ بھی گتی پکڑیں گے اور سنتان سنبندی جو پریشانی آپ کے جیون میں چل رہی ہیں ان میں بھی آپ کو ایک میجر ریلیف ملے گا ایسا گرہ گوچر آپ کے لیے مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ورش راشی کی یہ استطی رہے گی باقی بدھ دشا بلی ہو جائیں گے تو ایسی استطی میں سبحاب آپ کا چنچل ہوگا میں بات کرنا چاہوں گا اب آپ سے میتھون راشی کے وشے میں آپ کی جو گرہ استطی رہے گی اس کے انصار دوادس اسطحان یعنی کی کھرچ کے گھر میں آپ کی راشی کے سوامی چلے جائیں گے سممان کی ہانی کرتے ہیں کھرچیں زیادہ کراتے ہیں انعیاس ویرت کے کھرچیں زیادہ ہوتے ہیں ایسی گرہ استطی مجھے ہاں پر دکھائی پڑ رہی ہے تو اس بات کا آپ کو بخوبی دھیان رکھنا ہوگا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور بدھ یہاں پر ٹویلتھ ہاؤز میں ہے ٹویلتھ ہاؤز کے بدھ ایک پرکار سے پریشانی تو دیتے ہی ہیں ٹینشن تناب دیتے ہی ہیں ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا ساتھ میں آپ کے سکھ سادنوں کو لے کر کے ٹویلتھ ہاؤز میں گئے ہیں اس کا مطلب یہ آپ کے سکھ سادنوں پر پیسہ وے کرائیں گے آپ کی جو ضرورتیں ہیں اچھائیں ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کچھ بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو نسندھے آپ خرید سکتے ہیں گرہی یوگ آپ کے لیے لاب پرد مجھے دکھائی پڑ رہے ہیں اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں نیکسٹ آشی اور وہ رہے گی کرک کرک والو آپ کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھئے لاب کے گھر پر بیٹھے ہیں تو نشچے طور پر لاب تو دیں گے جوتش کا نیام ہے کہ لاب پر بیٹھا ہوا گھر ہے وہ بل تو دیتا ہے بٹ یہاں ایک ہی پرابلم ہے کہ یہ آپ کے دو دس یعنی کی خرج کے بھی لارڈ ہیں اور ساتھ میں آپ کے تیسرے بھاپ کے بھی سوامی ہیں ترتیش ہو کر کے یعنی کی آپ کا چھوٹے بھائی بھینوں مطروں کے اوپر آپ کا جو گھڑوں کا عطیب ہے وہ دیکھنے کو ملے گا آپ ان کے لیے بہت زیادہ سوچیں گے ان کے لیے کافی زیادہ آپ کارے کریں گے ایسی گرہ استدی دکھائی دیتی ہے اور اس کے علاوہ ودیشوں سے لاب آپ کو ہو سکتا ہے بہت دیکھ اس طر کے کارےوں میں آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے ایسی گرہ استدی یہاں ایک نظر آ رہی ہے تو یہ ہے آپ کا فل جدی آپ بھی کنلی بنوانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں پوجہ پاٹھ ہرت لینا چاہتے ہیں تو آپ سمپر کر سکتے ہیں یا اگر آپ دیواز میں ملنا چاہتے ہیں سات تاریخوں تو میں ایویلیبل ہوں اس کے علاوہ آپ مجھے پٹیالہ شہر میں بھی مل سکتے ہیں پندرہ تاریخوں جون مہینے میں ابھی آپ سے آجت چاہوں گا نمشکال